اسلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت زیادہ انجائے کر رہے ہوں گے تو کافی دینوں کے بعد ویڈیو آ رہی ہے لیکن ابھی بھی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ویڈیو کیسے رلیٹری ہونا گا لے کیونکہ میں کوئی بھی پلان لے کہ اس ویڈیو کے لئے نہیں آیا بس سیمپل میں نے سوچا کہ کوئی ویڈیو بنانی ہے تو میں گیمرا اٹھا کے لئے آیا سو سب سے پہلے تو ابھی ابھی مجھے یاد ہے کہ میں تو مائک لگانا بول چنگو سیک منٹ میں مائک لگا کیا ہے اور وانس اگین سو مائک جنہو لگ چکے مجھے پہلے بول گیا تھا کہ میں نے مائک جنہو نہیں لگیا اور میں نے اس پر پیسے گھر جنہو بولا ہے کہ پیسے گھرچے ہوں تو چھو اس کو استعمال دو کرنا چاہیے سو پیسے گھرچے نے سے یاد آیا کہ میں نے یہ جو نیا ٹرائپورڈ ہے وہ بھی لیا ہے ٹھیک ہے یہ والا پہلے میرے پاس یہ والا تھا ٹھیک ہے اس میں جو مسئلہ ہوا ہے وہ پتہ نہیں کہ اس کے لئے ٹانگیں نم بھی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے پہلے یہ چیز ہے میں آپ کو دکھا سکوں یہ جو فاصلہ ہے نا یہ سینٹر میں یہ ابھی ہے پہلے نہیں تھا جب میں نے لیا تھا ٹھیک ہے تو ابھی جو اس کو مسئلہ ہوا ہے وہ شاید میں آپ کو دکھا نہ سکوں وہ دیکھے اگر آپ دیکھیں تو سینٹر میں سے جو سٹیل ہے نا وہ تقریبہ ٹوٹنے والی ہے بلکل لاس پیئر میں نے اس کو یہ میں نے جو ٹاؤنگ ہے اس کو میں نے دو تین دفعہ آگے پیچھے کیا ٹھیک ہے میں نے آگے پیچھے کیا تو یہ ٹوٹ سکتی ہے اس لئے میں نے اس سے پہلے ہی اس کے ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نے نیا جو سٹینڈر او لے لی ہے میں نے ٹھیک ہے کافی دنوں کے لی ہے لیکن بتا آپ کو آج رہا ہوں سو ویڈیو میں جو آج کچھ میرا تھوڑا سا پلان ہے میں ایک ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں ویڈیو کی ویڈیو کے حوالے سے یعنی کہ میں اپنے گوھوں کی خوبصورتی اور گوھوں کی کچھ سیادے پردیسی بہنیوں کو سائے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس کے حوالے سے میں ایک ویڈیو پر کام کر رہا ہوں کافی دنوں سے ویڈیو کو سٹارٹ کیا ہوا ہے ابھی دکھ پوری نیوز کے وجہ یہ کہ مصروفیت اتمی زیادہ ہے کلٹے لیے گے تو قریب میں پانچ سے سات سیکنڈ کا کلپ جو نا وہی ریڈی ہوتا صرف یعنی کہ گھوم پھر کے کچھ سین لینے ہوتے ہیں تو جو نا وہ بہت مشکل ہو رہی ہے لیکن میں آج انشاءاللہ جو نا کوشش کروں گا کہ میں کچھ سین لے کے اور اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو کمپلیٹ کروں اور یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھیں گے اس کے بعد وہ ویڈیو ہے گی سچانا کو سبسکرائب لازم سکر لیجئے گا ایک اور فیصلہ میں نے کیا ہے کہ میں آپ سے ڈیلی ولاگیں کیا کروں گا یہ فیصلہ کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ایک تو ڈیلی کے لیے ٹاپک لے کے آنا بہت مشکل ہے اور دوسری بات یہ کہ میں اتنا سستو بندہ ہوں اخیر اینڈ لیول والا جو نا سستو بندہ ہوں اگر آپ کو پروف چاہیے تو میں پہلے آپ کو پروف دکھا دیتا ہوں باقی بات بات میں کرتے ہیں یہ لیکن میں رکھیں میرے کی حالت کیبورڈ جو اسی طرح سے پڑھا ہے ٹھیک ہے چارج ہے یہاں پہ وہ ہائر ڈرائیو ہے یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کارٹ چکوائے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی بندے نے فوٹو شوٹ کروانا ہو تو اس نمبر پہ آپ تکا سکتے ہیں چلو خیر بات اگر آپ کی بات مینچے دیکھیں ٹھیک ہے کمرے کی حالت چیک کر سکتے ہیں اور اوپر سے یہ جو چیزیں یہ دیکھیں میں نے لکھ کے وائٹ بورڈ پہ رکھا ہے کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سارا کچھ لیکن یہ چیزیں جنہوں کمپلیٹ نہیں کارٹ پا رہا ہے تو امید ہے کہ یقین تو آپ کو ہو گیا ہو گا کہ کس ٹائپ کا بیلہ بندہ ہوں میں اور کس ٹائپ کا سست انسان ہوں لیکن پھر بھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب سے ڈیلی ویڈاک کسی نہ کسی چیز کا کیونکہ کرتا ہوں میں روز جو نا کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتا ہوں کہ جس کی ویڈیو بان سکتے ہیں لیکن خود ہی جنہوں سوستی کا دیتا ہوں اور ویڈیو نہیں بناتا سو میں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ سے میں ڈیلی کوئی نہ کوئی اچھی ویڈیو بنا کے آپ دوسرے شیئر کیا کروں گا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ کافی زیادہ مزا ہے کر رہے گا ویڈیو دیکھیں ڈیلی ویڈیو نہ بنانے کی وجہ سے ایک اور مسئلہ جو مجھے سب سے زیادہ آرہا وہ یہ ہے کہ جب میں کافی دنوں کے بعد کافی دنوں کے بعد دوبارہ سے ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ سے صحیح طرح سے بولانی جاتا جیسے کہ آپ نے پیچھے ویڈیو میں کچھ لفظ ایسے دیکھیں ہوں گے جو مجھ سے مس ہو جاتے ہیں مجھ سے صحیح طرح سے بولانی جاتا تو اگر بندہ ڈیلی ویڈیو بنایا ہے تو پھر بندہ آدھی ہو جاتا ہے اور پھر بندہ عوام کے یعنی لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بھی جنہوں اچھے طریقے سے بول سکتا ہے کسی بھی چیز کا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ آپ سے میں ڈیلی ویڈیو بنایا کروں گا تو آپ لوگ تھوڑا سلسپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور باقی کچھ نہیں ہے جو لوگ جتنے لوگ دیکھتے ہیں صرف اتنے لوگ بھی مجھے کومنٹ کر کے یا لائک کر کے اپنا پیار کا ظاہر دے دیں یعنی تو میں اسی سے خوش ہو جاتا ہوں فیلحال دو بجرے اور میں تھوڑی دن پہلے ہی سکول سے آیا ہوں سکول میں کیا کرتا ہوں کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ویڈیو آج اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ کو کیسے پتا ہوگا تو میں ایک سکول میں آفیس کے منیجمنٹ والے سسٹم پر تھوڑا سا کام کر رہا ہوں میں آفیس کو منیج کر رہا ہوں ابھی ابھی سکول سے چھوٹی ہوئی اور میں یہاں پہ گھر پہ آیا ہوں اور آگے کیمرہ اٹھا لیا ابھی ہم کرتے ہیں لانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب تھوڑا سا دوپ کم ہو جائے گی پھر ہم ویڈیو کے کلپ لینے کے لئے وہ وہاں پہ چلتے ہیں اور ایک ہی حساب سے بہائنڈ دا سین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی ہمارا جو لانچ آج ہوگا ہے ناشتہ میں نے تلٹے پہلے سے کیا تھا اس لئے میں صرف کچھ سیو لے کے آئے ہوں جو میں کھاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہوں ایک پویٹری کی ویڈیو ریڈی کار رہا ہوں جو میں آپ دوستوں کو بھی سنانا چاہوں گا سو جیسے وہ ویڈیو ریڈی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں جو لانچ کر لیتا ہوں ساتھ ساتھ میں ایڈیٹ کر کے اسی ویڈیو میں آگے لگا لیتا ہوں تو ویڈیو کو جو ہے میں نے ایکسپورٹ پہ لگا دیئے سو ابھی اتنی جنو کنویٹ ہوئی ہے یہ آدھا کانا اس نے زائر سے وعدہار کسی کو بتا ہوتا ہے تو جب یہ ہو جاتی ہے رینڈڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سو ویڈیو ہماری تقریباً ایکسپورٹ ہونے ہی والی ہے بلکل ایکسپورٹ پہ ہے سو ایکسپورٹ ہوگی میں بھی آپ کو پلے کر کے بتاتا ہوں تھا میں نید میں اور مجھے سجایا جا رہا تھا پڑے ہی پیاسے مجھے نہلایا جا رہا تھا نہ جاننے تھا وہ کون سا کھیل میرے گھر میں بچوں کی طرح مجھے کاندے پہ اٹھایا جا رہا تھا تھا پاس میرے میرا ہر اپنا اس وقت پھر بھی میں ہر ایک کے موں سے بھلایا جا رہا تھا جو کبھی دیکھتے بھی نہ تھے محبت کی نظروں سے ان کے دل سے بھی پیار مجھ پر لٹایا جا رہا تھا ملوم نہیں حیران تھا ہر کوئی مجھے سوتا دیکھ کر زور زور سے رو کر مجھے ہرسایا جا رہا تھا گاپ اٹھی میری رو وہ منظر دیکھ کر پتا چلا مجھے دفنایا جا رہا تھا رو پڑا میں میرا وہ منظر دیکھ کر جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے سلایا جا رہا تھا سو ابھی جو ہے وہ رات کے ساڑھے نو ہو رہے ہیں اور میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں سوری کہنے کے لیے کہ میں نے جو کچھ بولا تھا کہ میں باہر جاؤں گا اور بہینڈا سین ریکارڈ کروں گا وہ میں نہیں کر سکا کیونکہ ایک کام کلی مجھے تھوڑا سا جانا پڑا تھا باہر جس وجہ سے میں وہ ریکارڈ نہیں کر سکا تو آج جنا ہفتہ ہے اتوار ہے تو میں نے سوچا کہ کل ہی کیوں نہ وہ سارے سین جنو ریکارڈ کر دی جائیں سو انشاءاللہ جنو ریکارڈ کریں گے سو آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ کل اسی ویڈاگ میں سو ویلکم بیک سیکنڈ ڈے اس ویڈاگ کا تو آج ہم انشاءاللہ اپنے اس ویڈاگ کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے اور جو ویڈیو میں نے آپ کو بولی تک میں بنا رہا ہوں اس کو بھی انشاءاللہ جو ہم کمپلیٹ کر لیں گے سو نکل دیں اپنے پرجٹ کے شوٹنگ کی طرف موسیقی سو فیلحال ہم جو ہے خیتوں میں مجود ہوں اور حامد کوئی چیز لے کے آئے ہوئے بتاو یار کیا لے کے آئے ہوئے ٹائر سامنے دکھاؤ ہامد یہ ایک ٹائر اور ساتھ میں ایک پائپ لے کے آئے ہوئے اس کو چلانے کے لیے میرا جو نا وہ شوٹ میں ایک چھوٹا سا کلپ تھا جس میں یہ چھوٹا بھئیین کہ حامد اس نے ٹائر جلاتے ہونا ٹھیک ہے یہ ٹائر اور سازو پائے جو نا وہ لے کے آئے ہوئے اور ہم کھتوں لی ساڑ پائے میں ہیں سو سین کیپچر ہو گئے اب جو ناکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے اور کون سا سین جو نا کیپچر کرنا ہے کافی زیادہ سینز جو ہیں وہ میں نے اسی جگہ پہ لیے ہیں ٹھیک ہے خاص طور پہ اس علاقے میں ٹھیک ہے یہ ٹیول کا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سامنے یہاں پہ سن سیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ اس کا میں نے ایک سین کیپچر کر دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی یعنی کہ کافی سینز جو میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دینے ہیں لیکن میں نے ابھی تک یعنی کہ وہ ریکارڈ کرنے کی ویڈیو نہیں بنائی اور نہ ہی میں وہ بناوں گا کیونکہ میں پہلے سے کیپچر کر چکا ہوں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے زیادہ تر جو ویڈیوز میں بنائی ہیں وہ اسی علاقے میں بنائی ہیں یعنی کہ اسی کھیت میں بنائی ہیں کیونکہ یہ ہمارے تقریباً زادتی جنہوں گھیت ہیں تو اسی ایریا میں زیادہ ویڈیوز جنہوں ریکارڈ ہوئی ہیں باقی جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چال جائے گا کہ وہ ویڈیو کیسی بنی ہے اور وہ کون کونسی جگہ پر ریکارڈ ہوئی ہے ابھی اسی علاقے میں گمتے گمتے مجھے یاد آئے کہ کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ میں نے یہاں پر پودے لگائے ہیں ٹھیک ہے تقریباً بارہ سے تیرہ پودے تھے جو میں نے تقریباً اس جگہ پہ یہاں ریکمیٹ سائیڈ پہ سو یہ اس علاقے میں انہیں کے ساتھ ساتھ میں نے جنہوں پودے لگائے تھے بارہ سے تیرہ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے پودے یہاں پر باقی بچے ہیں کچھ دن پہلے ایک ہفتہ پہلے میں نے دیکھا تو تقریباً تین سے چار پودے جو میں نے چھوڑ چھوڑے لگائے تھے ابھی جنہوں کافی بڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن آج جب میں یہاں سے گزر آزاد میں نے دیکھا کہ ان میں سے صرف ایک پودے موجود ہے باقی سارے پودے جنہوں ختم ہو گئے اتنی گٹیاں سوچے لوگوں کی جنہوں پودے یہاں پہ لگانے سے کیا ہوتا ہے حالانکہ ہماری اپنے جنہوں ذاتی خیت ہے لیکن پھر بھی بچے ہیں یا بڑے ہیں یا پتہ نہیں کون ہیں لیکن ایک ایک کر کے یہاں سے سارے پودے جنہوں گائے ہو گئے ہیں کوئی بھی پودے جنہوں تقریباً نہیں بیتا صرف ایک پودے بچا ہے اور وہ کافی چھوٹا بھی ماں کو دکھاتا ہوں پھر اف یہ پودے جنہوں یہاں پہ بچا ہے باقی اس لائم میں میں کافی زیادہ لگائے تھے پودے اور کوئی بھی پودے جنہوں یہاں پہ اب دیکھنے کو نہیں مل رہا اس جیگر پہ تھا ہے پودے جو میں نے آج سے کچھ دین پہلے دیکھا تھا کافی بڑا ہو گیا تھا ٹھیک ہے لیکن آج یہاں سے ماشاءاللہ سے گائب ہے اور یہ دیکھیں یہ مٹی جنہوں یہاں سے اکھڑی ہوئے یعنی کہ ساتھ سمجھا رہا ہے کہ کوئی بندہ جنہوں اس کو یہاں سے اکھاڑ کے لے گئے اب بھی جنہوں گھر کو آپس جا رہا ہوں اور اس ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں میرے خیال سے ویڈاگ جنہوں کافی زیادہ لمبا ہو گیا ہوئے تو شوٹنگ تو دو تین کلپ تھے جو میں نے کلپ جنہوں ریکارڈ کرنے سے وہ تقریبا میں نے کار لی ہیں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ اگلی ویڈیو کا جو انٹرو ہے ٹھیک ہے یا انٹرو ڈیکشن کے لیے میں نے بنائی تھی باقی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ دیلی ویڈیو بنایا کروں گا تو میں انشاءاللہ دیلی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا تو آئی سے اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ سٹار کرتا ہوں ایڈیٹنگ میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کرنی ہے اور وہ میں کار لیتا ہوں سب سے زیادہ مسئلہ مجھ کو تاب ہوتا ہے جب مجھے باہر نکل کے شوٹ کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو کال مل جائے گی اور یہ ویڈیو آج یعنی کہ سنڈے کو آپ میرے چینل پر دیکھ رہے ہوں گے سو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بات بولیں اور انسٹاگرام کا جو میں اپنا یوزر نیم ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے وہاں سے جانا وہ دیکھ کے مجھ کو وہاں پر بلاد میں سے فالو کریں ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا ہمیں یہا رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں